چلی آگے بڑھتے ہوں اور چھتیس گڑھ سے ہی آپ کو خبر بتا دیتے ہیں جہاں پر آرکشن کا ماملہ گرما گیا ہے آپ کو بتا دے لگاتار اس ماملے نے طول پکڑ رکھا اور ایک بار پھر آرکشن کا ماملہ گرما گیا ہے چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ماملہ گرمایا ہے چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ لیا اس کے بعد اس ماملے نے طول پکڑ لیا ہے اور 32 آدیواسی ویدھائک اور سانسد رائیپور 32 فیضی آرکشن جاری رکھنے کی مانگ کریں گے لگاتار دو دن سے میراثن بیٹھک ہو رہی ہے اور سی ایم نے کہا ہے کہ ہر حال میں سب کو اپنا حق ملے گا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھتیس گڑھ سے لگاتار ہم ساتھ ساجد بنے ہوئے ہیں ساجد سے ہی جان لیتے ہیں تصویریں کیا کچھ تصویریں آرکشن کو لے کر ساجد ہاں حال میں ستیز گڑھ کے ہائی کورٹ نے ایک شن کو لے کر ایک بڑا فیرسہ سنایا تھا جس میں کی جو برطمان جو برتیشت ہے ہائی کورٹ کا اس میں بدلاو دیکھا جا رہا تھا تو اس کو لے کر آدھیورسی سماس جو پوری طرح سے اس کے ویروض میں ہے جو پہلے برطمان پر تیشت ہے ان کے ارکشن کے در ہوا کر کی تھی جسے کم کردیا جب کم کرنے کی بات ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے تو اس کے لئے کر ایک اکٹوبر کو ستیز گڑ میں سبھی ویدھائک اور ستیز گڑ کے سبھی آدھیا سی ویدھائک سب سے اکٹھا ہوں گے اور سبھی نے موپیش بغیر سے بھی اس کو لے کر بات کی ہے کہ جو بھی ورطمان جو دردی جا رہی ہے ورطمان جو ارکشن کا پیٹی شرط ہے اسے بھرکار رکھا جائے اس کو لے کر سرکار اپنا پکش ہائی کورٹ کے سامنے مضبوطی سے رکھے چونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ابھی انسوچیت جاتی زنجاتی اور ان پیشوڑا ورک کو ملا کر انتھاون پتیشت کی آرکشن ستیز گڑ میں دی جا رہی ہے جسے کہ ہائی کورٹ نے پچانس پتیشت ہی تک کرنے کی باپ کہی تھے تو اس کو لے کر سبھی ساماچ کے سبھی آدھیوسی ساماچ کے لوگ ہیں پوری دارت بیروض میں ہیں تو اس کو لے کر کہ آشواصن بھپیش بغیر مخیمانتری نے بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کو ورطمان میں دیا جا رہا ہے وہی آرکشن آگے بھی دیا جائے گا اور جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے گا تو اسوں کو لے کر سبھی سارے ساماچ کے آدھیوسی نیتا جس میں کی ویدھائی کو سانسد بھی سمبیلیت ہے سبھی ایک اکٹوبر کو رائی کوئر میں اکٹھا ہوں گے اور اتنے سے ویرو تذیشن کریں گے سادید آپ کو کیا لگتا چونکہ سی ایم بھوپیش بھگیل نے کہا ہے کہ سب کو ان کا حق ملے گا تو کیا لگتا ہے کہ جو 32 فیز دی آرکشن کی مانگ کر رہے ہیں ان کی وہ مانگ پوری ہو پائے گی جی چونکہ چھتیو گڑھ ایک طرح سے پچھڑا ورگ اور آدھیوسی سماج کا مکھے گڑ مانا جاتا ہے تو یہاں پر مکھے تر سماج جو ہے آدھیوسی سماج کا ہی ہے تو اچانک اس طرح سے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے جو آرکشن کی ارکشن کی ارکشن کو اچانک سے کم کر دیا گیا ہے تو اس طرح چھتیو گڑھ بھی اپنا سٹینڈ لینا جاتا ہے سب سے سرکار بھی اپنا سٹینڈ جرور لے گی کیونکہ آنے والے سال میں اگلے سال میں اگلے سال میں چناؤ بھی ہے تو کسی بھی ساماج کی کسی بھی ویکٹی کو چھتیو گڑھ کی سرکار بھی ناراض نہیں کرنا چاہے گی چونکہ چھتیو گڑھ کے مکھے منتری بھوپیش بھگیلے خود اندھے پشتیو گڑھ سے آتے ہیں تو اس طرح کی کسی بھی اپنے ہی ساماج کے لوگوں کی ناراض نہیں کرنا چاہے گے چونکہ سامانی سے زیادہ پشتیو گڑھ کے لوگوں پر نیواز کرتے ہیں تو اس طرح کی بدلاو کسی بھی ساماج میں سوکار نہیں کیا جائے گا تو سرکار نے سرکار کی طرف سے بھوپیش بھگیل نے کہا ہے کہ جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا جو حق ملتا رہا ہے ملتا رہے گا اس کو لے کر سرکار اپاکش پھر سے رکھے گی شکریہ ساجد یہ تمام جانکاری کیلئے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے تھے جہاں پر سی ایم بھوپیش بھگیل نے کہا ہے کہ ہر حال میں سبھی کو اپنا حق ملے گا اور جو آرکشن کا ماملہ ہے وہ گرمتا نظر آ رہا ہے ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد اس ماملے نے طول پکڑ لیا ہے 32 آدھی واسی ویدھائک اور سانسد اس کے لئے رائے پور جائیں گے اور اپنی 32 ویزدی آرکشن کی مانگ اسے جاری رکھنے کی مانگ کریں گے حالانکہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا ان کی مانگ پوری ہو پائے گی یا پھر یہ ماملہ اسی طرح سے آگے چلتا رہے گا